اور اتنے تعداد میں لاؤسس سفر کر رہے ہیں چاہے ہماری ہوتل انڈسٹری ہو، آٹوموبیل انڈسٹری ہو، ٹیکسی یونینز، ہمارے ٹرانسپورٹر بھائی ہو جو بھی سب کچھ کولیپس کر چکا ہے اس وقت کوئی بھی بزنس نہیں ہو رہا تو انتظامیہ کو بھی نہیں چاہیے کہ ایسے کچھ آرڈرز پاس کریں جان سٹیٹ آرڈرز کی انہوں نے سلاح نہ لی ہو اور جیو جائز نہ ہو نجائز آرڈر جب نکالے جاتے ہیں تو ہم سے چکنے ہی رہا جاتا آج کی پریس کانفرنس کا بشیہ ہے جو رو ٹیکس ون ٹائم جو سیدھا جو دو پرسنٹ سے کام تھا اگر وولیوم دیکھیں ایک سو ستتر کروڑ پچھلے سال ٹیکس اکٹھا کیا ٹرانسپورٹ ڈیوارٹمنٹ نے وہ سیدھا نو پرسنٹ کر دیا گیا جو کی نو سو کروڑ بنے گا اس سال میں کی آٹو سیلز ہماری چامو کشمیر میں ملا جولا کے سب کی دس ہزار کروڑ ہے تو مجھے لگتا ہے ایک سو ستتر سے سیدھا نو سو کروڑ اتنا بڑا ہائی نہ تو عام آدمی کو حضم ہوگا نہ بھی فار جگت کو حضم ہوگا میں میڈیا کے موازم سے گورنمنٹ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ آٹو سیلز 30% اور میڈیا ہوئی کافی سٹیل پلانٹس چٹ ہو گئے فیکٹریز نے پرڈکشن میں کٹھوٹی کر دی کافی تھے وہ بریک کر رہے ہیں جو لیبر ہوتی ہے تو ایک ریپلنگ افیکٹ ہوتا ہے اور اگر جمہو کشمیر کی بات کریں تو جمہو آڈیو میں اگر آپ جائیں گے آفیس میں تو وہاں بھی آپ دیکھیں گی نا کے برابہ ریجسٹریشن ہوئی آگست میں تو ہم کمیلکیشن آفیشنلی کے بجانے ماہودے کو بیجنے اور کنسرنڈ ایڈوائزر کو اور ہماری یہ اپیل ہے کہ اس آرڈر کو ایمیجیٹلی بڑڑ کیا جائے کیونکہ جو بھی ایسے میجر آٹرز ہوتے ہیں ایک کو فینیشنل ایر جب شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ہونا چاہیے اور دوسرا اگر آپ کو اس کو بڑھانا بھی ہے اگر ہنڈر پرسنٹ انکریز بھی کرتے ہیں تو چار پرسنٹ سے کم ہوگا تو یہ نو پرسنٹ نہیں ہوگا اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی لوگ کوئی گاڑی لیتے ہیں چاہے وہ کمرشل ہے یا گرگلی لیتے ہیں تو بینک فینیشنل جو ہوتا ہے سپورز دس لاکھیں ہم گاڑی دے رہے ہیں تو جو نبی ہزار یہ ٹیکس مال رہے ہیں وہ بینک فینیشنل نہیں کرتا